ان اللہ فرض علیکہ القرآن لرادکہ الامعاد بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ قبل جب قادیانیوں نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان ہندوستان اور اس طرح کے ممالک میں ان کا فتنہ نہیں پھیل سکتا تو انہوں نے افریقہ کے دور دراز علاقوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا اور بیشمار لوگوں کو قادیانی بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے اسی بات کا ادراک جب تبلیغی جماعت کے سربراہان کو ہوا تو انہوں نے اپنی جماعتوں کا رخ افریقہ کی طرف موڑا افریقہ میں دیکھتے ہی دیکھتے اکھوں لوگ تبلیغ دین سے منسلک ہو کر اپنے ایمان اور عقائد کو بچا گئے زیر نظر ویڈیو میں ایک تبلیغی افریقی مسلمانوں کو تلاوت کلام مجید سنا رہا ہے دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربی احلم من جاء بالهدى ومن هو في ظنان مبین وما كنت ترجو ان يلقى اليک الكتاب الا رحمة من ربک فلا تكونن ظهيرا للكافرین ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت اليک ودع الى ربک ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هارك الا وجهه لَهُ الْحِقْمُ وَعِلَيْهِ تُرُجَعُونَ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ اس عمر میں بابا جی کو آخر کس چیز کی کشش اتنے دور افریقہ لے گئی پھر اللہ کے دین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کیا چیز اس عمر میں بابا جی کو ملک سے لاکھوں میل دور لے گئی ہے تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی ان اللہ کے ولیوں کی قدر کی دیئے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی تبلیغ دین میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمآمین